بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اورینس پوٹ کے کچھن میں خوش آمدید کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اوز و امان میں رکھیں آمین آج ہم بنا رہے ہیں چکن والی کچوری یہ ریسپی میں پہلے بھی آپ یہ ساتھ شیئر کر چکی ہوں لیکن یہ آج چھوڑے یہ ڈیفرنٹ سٹائل سے ہم کچوری بنائیں گے تو کچوری بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم دو دیار کریں گے دو بنانے کے لیے یہاں پر میں نے لیا ہے میتا یہ ہے تقریباً دو کپ ہے اس میں میں ڈالوں گی نمک یہ ہے ون ٹی سپون اس کے ساتھ میں نے گھی لیا ہے یہ تقریباً 3 ٹی بل سپون ہے یہ ایڈ کریں گے مکس کریں گے تاکیٹ گھی اور میدہ اچھی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ایک جان ہو جائیں میدہ اور گھی اچھی طرح ایک جان ہو چکے ہیں یہ دیکھیں اس طریقے سے ایسے کٹی میں ایسے ہونا چاہیے اب ہم تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور ایک سیمی سافٹ دو تیار کریں گے اس کو تقریباً 5 سے 6 منٹ تک میں نے مزید گھن لیں تاکہ دو سافٹ ہو جائے دو کو تقریباً 5 سے 6 منٹ ہو چکے ہیں اس قدر سوڑھ و سافٹ ہو گئی ہے اب ہم اس کو گول میں رہنے دیں گے تھوڑا سا اس کو پھل پھل لگائیں گے اور اس کو کور کر دیں گے تقریباً 30 منٹس کے لیے جب تک ہماری دو سائٹ ہو رہی ہے تب تک ہم اس کے لیے سٹفنگ کیار کر لیتے ہیں تو سٹفنگ بنانے کے لیے یہاں پر میں نے ایک پین لیے پین میں ڈالوں گی دو ٹیبل سپونڈ آئل آئل گرام ہو چکے ہم نے لیا ہے لسان ادرہ کا پیسٹ یہ تقریباً ڈی ٹیبل سپونڈ ہے یہ ایڈ کریں گے لسان کو آئل کو سوٹے کریں گے تقریباً ایک منٹ جب اس میں سے خوش آنے لگے گی تو پھر اس میں خیما ایڈ کریں گے ہم تکریباً ایک منٹ ہو چکے تکریباً ایک منٹ ہو چکے اب اس میں میں آئے جالوں گی یہ میں نے ہاتھ سے بنایا ہوا چیما ہے اس کو مشکیر میں نہیں جالا تھا بلکہ ہاتھ سے چھوٹ گے یہ جالیں گے یہ تقریباً ہے 250 گرام اس کو کوک کریں گے تقریباً دو سے چیزیں گے تکریباً دو سے چیزیں گے آپ اس کا کلر چیزیں گے چیزیں گے چیزیں گے چیزیں گے یہاں پر میں ڈالوں گی زیرہ پاوڈر یہ 1 تی سپون ہے 1 تی سپون لاز میرز کا پاوڈر 1 تی سپون چیزیں 1 تی سپون چیزیں 1 تی سپون میں نے ڈالا ہے یہ ہے کورینڈر پاوڈر 1 تی سپون 1 تی سپون نمک نکس کریں گے 3-4 منٹ پر اس کو کور کر دیں گے چیزیں گے چیزیں گے چیزیں گے چیزیں گے 2-3 منٹ ہو چکے ہیں چیزیں گے چیزیں گے یہاں پر میں ڈالوں گے پھروσω نمک پھروَ پھڑی دیستشو کریں گے یہاں پھرویا پھرویا چیزیں گے پھرویا چیزیں گے پھرویا ٹھوڑی تیزیں گے یہاں پر ملے لئے اہری لچے یہ تقریباً 2 اسے کیوں دو اس کوٹی اور ایک بری ہے اس کو باری چوب کر لیا تھا یہ ایک کریں گے یہاں میں نے پیاز دیا ہے یہ ہے تقریباً ایک کا پیاز ہے اس کو باری چوب کر لیا تھا یہ ایک کریں گے اس کو زیادہ نہیں پکانا جیاز کو زیادہ ساپ نہیں کرنا پر صرف ایک منٹ تک اس کو مسالے میں کور کر دینا ہے اب اس کے ساتھ میں ڈالوں گی یہاں میں نے بھی ایک دینہ یہ ٹوٹے بلی سپون ہے یہ ایک کریں گے اس کو باری چوب کر لیا تھا اس کے ساتھ میں نے یہ دھنیا لیا ہے یہ ٹوٹے بلی سپون ہے یہ ایڈ کریں گے لیکس کریں گے اور اس کا خلیم آف کر دیتے ہیں اس کا خلیم آف کر دیئے اب اس کو ٹھنڈا ہو لے دیتے ہیں ان کے دیر میں آپ اس کے لئے ایک مکسر تیار کرتے ہیں مکسر بنانے کے لئے یہاں پر میں نے لیا ہے دو ٹیبل سپون میادہ لیے اس میں میں ڈالوں گی وان فور ٹی سپون بیکنگ پاورڈر اس کے ساتھ میں نے ملٹ گھیر لیا ہے یہ ٹری ٹیبل سپون ہے اس کو ایڈ کریں گے ہمارا ریڈی ہوگی اب اس کو ہم 3 سے 4 منٹ کر دیئے فریزر میں رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا ہارڈ ہو جائے ڈو کو تقریبا ٹی میں نے ٹو چکی ہے سب سے تلے میادہ ڈاسٹ کریں گے میادہ میں نے ڈاسٹ کر دیئے اب اس کو ممپائے لکھا گئے یہ لمپا سا رول بنائیں گے کٹنگ کریں گے ہم اس کی اب ایک پیڑا کر کے ہم اس کو رول کریں گے اس طرح پیڑے سارے ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اس کو ہی سائیڈ پر رکھیں گے اور ایک پیڑے کو بھیلیں گے سب سے پہلے میادہ ڈاسٹ کریں گے پیڑے کے اس کو اوپر رکھیں گے اس کو نا سے پیس کریں گے اس طریقے سے سائیڈوں سے ہم نے اس کو پتلا کرنا ہے اب اس کو بھیلیں گے روٹی میں نے پتل سے بھیل لیا اب اسی طرح ہم ساری روٹیاں بھیل لیں گے ساری روٹیاں میں نے بھیل لیں اب اس پر ہم مکسر لگائیں گے یہ دیکھیں یہ ہارڈ ہو گیا اب اس کو ہم اس کے اوپر لگائیں گے یہ ہاتھ کی بھیل سے اس کو پیلا دیں گے مکسر میں نے سارا لگا دیں گے اب اس کے اوپر ہم ایک روٹی ہو رکھیں گے مکسر لگا دیں گے اب اس کے اوپر ایک اور روٹی رکھیں گے اس طرح ہم روٹیاں رکھتے جائیں گے اور اس کو پر مکسر لگاتے جائیں گے کماب روٹی کو مکسر لگا دیں اب اس کو ہم ٹائٹلی روٹ کریں گے اس طرح اب اس کو ہم ایک بڑا سا رول بنائیں گے اس طرح اب اس کی کٹنگ کریں گے کٹنگ میں نے کر لیا اب اس کو ایک سائٹ پہ رکھیں گے اس پیڑا لیں گے ایک اور یہاں سے ایسے لینے اس کو یہاں سے سینٹر سے اس کو خاص سے دبانا ہے سائڈیں اس کی پکلی ہونی چاہیئے چوری کی روٹی میں نے چوری کی روٹی میں نے بھیل دی اب اس کے اوپر سٹفنگ رکھیں گے جتنی سٹفنگ آپ چاہیں رکھ سکتے ہیں لیکن کوور نہیں ہونی شاہی ہیں اب اس کو سینٹر سے پکڑنا ہے اس طرح اس کے لئے یہاں سے یہاں سے اس طرح اس کے ساتھ اس کے ساتھ یہاں سے بھی سینٹر سے اس کو اس کے ساتھ اور اس اس کے ساتھ پکڑ کے اس کو راؤن کرنے اور اس کو دبا دیں اس طرح اس طرح پچھولی تیار ہوگئی ہے اب اس طرح ہم ساری بنا لیتے ہیں پچھولیاں ہماری ساری ریڈی ہو چکی ہیں اب اس کو فرائے کرتے ہیں کچوریاں فرائے کرنے کے لئے یہاں پہ میں نے آئل گرم کر لیا ہے اب ہم اس میں کچوریاں ڈالیں گے تیل بہت زیادہ گرم نہیں ہونا چاہیے بس سرکل کے ببر جانے چاہیے جیسے کہ اس میں آ رہے ہیں تو ملین کی لو فریم ہمیں فرائے کرنے ہے بس اتنے ہی ڈالیں جتنا کہ پین میں آ سکی ہے رہاں سے کیونکہ اس کو ہم نے بعد میں اس کو ایک سائید سے دوسری سائید سے اولٹنا بھی ہے کچوریاں ہماری گولڈن فرائے ہو چکی ہیں اب اس کو ہم دشاؤ کرتے ہیں ہتیار ہے ہماری پستہ کچوری چکر والی کچوری بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی پستہ آپ بھی اس کو ضرور کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میری ویڈیو کو لائک کریں میری چینل کو سبسکرائب کریں انشاءاللہ نیکس ویڈیو کا مبارہ ملکات ہوگی اپنی باؤں میں یاد رکھی اللہ حافظ